دی جی خان ایک ریموٹ علاقہ رہے ہوتے ہیں بلکہ میں نے کہا نا کہ کچھ بیچ اس پر نہیں بھی ہے اسی کی مجال نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے کچھ کرسکے لیکن یہاں پہ کپڑے بہنے ہوئے اور پھر کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے جذبات اصل میرا یہ جذبات ہوتے ہیں ڈنڈے کے ساتھ سیدھیں جب ڈنڈا ہوگا نا تو یہ جذبات آپ کے جا کے یورپ میں کیوں نہیں بڑھکتے اول تو خیر وہ شکر ہے کہ ہمیں وہ انہوں نے ایسا سائیڈ پر رکھا ہوئے کہ وہ اپوائنٹمنٹ نہیں دیتے ویزا ہی نہیں دیتے لیکن اگر کئی اور چلے جائے دوبائی شبہ یا قطر وغیرہ کریں نہ وہاں پہ آپ ذرا نائٹ لب میں جا کے ذرا چیرنے نہ کسی لنکی ایسی درگل بنائیں گے کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے اور ان کو اس قوم کو وصل نصار صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایسے صدرنے والی قوم نہیں ہے ان کے لئے چاہیے بڑا زبردست قسم کا ڈنٹا جسے کہتے ہیں کہ ایک سیڈ نیوز میں کہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ مہمان کے طور پر یہ لوگ آئے تھے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہاں پر کچھ مطلب لوگوں نے ان کو حریس کیا ان کو تنگ کیا تو ابھی میرے خیال میں وہ ڈی جی خان والا کیس ابھی پرانا نہیں وہ شایے دو ماہ پہلے وہ ہوا تھا جو ایک فورنر ایک امریکن لڑکی نے کہا تھا کہ میرا عرب کیا گیا ہے یہاں پر یعنی ڈی جی خان ایک ریموٹ علاقہ ہے وہاں پہ بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے it's very clear بڑن اسلامباد اور اسلامباد میں پھر مونومنٹ پاکستان مونومنٹ وہاں پہ گارڈز ہوتے ہیں سب ہوتے ہیں اس کے باوجود اس طرح کی چیز ہونا یہ از ای ممبر آف سوسائیٹی ہماری دیکلائننگ کو شو کرتی ہے یہ چیز کہ ہم وہاں پر تماشائی بنے پرتے ہیں تماشا دیکھتے ہیں ہم کہہ کہہ لگاتے ہیں ہم انجوئے کرتے ہیں ان چیزوں کو یعنی اس سے ہمارا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم منٹلی کس لیول کے لئے اور کتنے ہم گر گئے نہیں لی مطلب کتنے گرے ہوں میں یہ کہوں خیر اینیوی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں ان فورنرز کے حوالے سے کیا ہوا اور کیا ڈیولپمنٹس ہوئی اسلامباد پر